شریف فاندان کے خلاف ریفرنسز نیب کی مزید دستاویزات احتساب عدالت میں جمعہ ڈبوں میں بند ریکارڈ ریجسٹر آر آفس لائے گیا جماعت اسلامی کے احتساب ریلی لاہور سے کابو کی پہنچ گئی سراج الحق کہتے ہیں احتساب کے لیے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو را چاہیے پاکستان میں آٹھ برس بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ورلڈ الیون لاہور پہنچ گئی شام کو نیٹ پریکٹس کرے گی لاہور میں کل ہوگی چھکوں اور چوکوں کی برسات سب پر کرکٹ کا جنون سوال شاہین اونچی پرواز کرنے کو تیار چیرمن پی سی بی نجم سیٹی کہتے ہیں یہ ایک سیریز نہیں تاریخی موقع ہے امید ہے سیریز میں اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا آئی سی سی کے ڈائریکٹر جائلز کلارک نے کہا یہ چھوٹے قدم بڑے سفر کے لیے ہیں ورلڈ الیون کا دورہ سب کی مسترکہ کابشوں کا نتیجہ ہے لاہور میں ورلڈ الیون کی شرٹ کی رنوائی ورلڈ الیون کے کوچ انڈی فلار پاکستان آنے پر خوش کہا بہادر قوم کو انٹرنیشنل کرکٹ سے دوری سہنا پڑی ہم اچھی یادوں کے ساتھ لوٹیں گے کپتان فاپ ڈپلیسی نے کہا پاکستان مضبوط ٹیم ہے جیتنے کی کوشش کریں گے آزادی کپ کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات آٹھ ہزار سے زائد اہلکار تائنات کرنے کا فیصلہ شریف خاندان کی شوگر ملز کی جنوبی پنجاب منتقلی غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ کا اتفاق شوگر ملز بہاول پر سے پاک پتن حسیب وقاس ملز کو مزفرگر سے ننگانہ صاحب اور چودری شوگر ملز کو رحیمیار خان سے گوجرہ منتقل کرنے کا حکم این ایک سو بیس کے الیکشن کے لیے مریم نواز کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنماؤں سے ملاقات سینیٹر ساجد بیر کا حمایت کا اعلان مریم نواز کہتی ہیں عوام سترہ ستمبر کو شیر پر مہر لگائیں کلسون نواز کے خاکزات نامزدگی کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سمات کے لیے منظور وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کلسون نواز اور دیگر فریقین کو نوٹسز تیرہ ستمبر کو جواب طلب وزیر خارجہ خاجہ آصف کے ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں دونوں ملکوں میں وفود کی سطح کے مذاکرات بھی ہوئے لاہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مال روڈ پر احتجاج ایک خاتم بے ہوش محکمہ صحت کے حکام کے مظاہرین سے مذاکرات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت زلقلگاہ میں مزید دونوں جوان شہید احمد وانی اور دعوت الہی خان کے نام سے شراخ بھارتی فورسز کی گھر گھر تلاش اور بھارتی فوج میں اقربہ پروری انتہا کو پہنچ گئی بھی چہیتوں پر کرم دوسروں پر صدم ترقیان نہ ملنے پر سو سے زائد فوجی افسروں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹا دیا 24 نیوز باہبار 24 کھنٹے